اسلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں دو قسم کے کورس ایک شادی کورس ایک جراسیم کورس میری ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے اور مکمل سننی ہے کچھ لوگ اپنی میسس کے ساتھ یا کچھ بہت زیادہ کلتے ہیں کلام بازی کر چکے ہوتے ہیں مجھ سے نہیں بہت زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کچھ لوگ دیٹ میں انٹر کورس کر لیتے ہیں کسی اپنی میسس کے ساتھ کار لیا یا باہر کچھ لڑکیں ایسی ہیں کچھ لڑکیوں نے پرفیوم پھینکے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے بہت ایک عجیب سسٹم ہے کچھ عورتیں جو بزاری عورتیں ہوتی ہیں اللہ معاف کریں یا اللہ سب کو حیاتہ فرمائے ایسی ایسی فیمیل ہے جن کوئی دیٹ آئی ہوتی ہے وہ محسوس نہیں کراتی کہ میں دیٹ آئی ہوئی ہے وہ انٹر کورس کر لیتے ہیں بندہ اس کے ساتھ دیٹ میں پھر اس کے بعد پشاب میں جلن آنشی ہو جاتی ہے جب ایک وہ انفیکشن ہوتا ہے وی ڈی آر ایل ایک انفیکشن ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے وہ پشاب کی نالی میں جا کے یہاں ٹھہر جاتا ہے وہ نہ آپ کی ٹیمی کو ختم کرے گا نہ آپ کی کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا پشاب جل جل کے آئے گا سڑ سڑ کے آئے گا کترے آنا شروع جائیں گے لے ستا بندے کے جراسیم کمزور ہونا شروع جائیں گے اور جس بندے کے جراسیم کمزور ہوں وہ یہ میڈسین نہیں کھا سکتا میں آپ کو داتا چلوں یہ میڈسین بہت کا پروسیجر ہے اگر جس بندے کے جراسیم کمزور ہے جس بندے کو کترے آتے ہیں ایک دفعہ اپنا سیمن کا ٹیسٹ لازمی کروالیں سیمن کے کمزور ہونے کے جو حجوات ہوتی ہیں ایک لوکیشن چینج کرنے کی وجہ سے کہ بندہ کسی اور جگہ جلا جاتا ہے پانی نہیں جی رہا ساتا زیادہ فاس فوریوز کرنے کی وجہ سے جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ تار جو ایک بندہ آپ شاب کر کے گیا ہے اس نے پانی نہیں ڈالا اوپن مسات اور باشرو میں ہے اوپر سے دوسرا بندہ بیٹھ کے ہے اس کو سوزاک ہے اس کے ذریعے بھی جراسیم اس میں ہے اس کے ذریعے بھی اس کو سوزاک ہو سکتا ہے اور جو مین وجہ ہیں اس پر فاکس زیادہ کریں جو مین وجہ ہیں آپ کی وہ اس جراسیم کی میڈسن آپ نے کھانی ہے اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے تو جو ایک بندہ کسی حکیم کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس سے کہے گا کہ میرے نہ ٹیمی نہیں ہے سکتی نہیں ہے میرے پاس بچے نہیں ہو رہے وہ یہ اس کو میڈسن نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے اس میڈسن نے نہ اس کی ٹیمی کیک کرنی ہے نہ سکتی پیدا کرنی ہے صرف سمنٹ پورے کرنے ہے بس اور منی گاڑی کرنی ہے پاس کنٹرول کرنی ہے کیونکہ وہ حکیم بھی کہے گا یار ایک بندہ میرے پاس آ گیا ایک بار میں اس سے ایک دوہ پیسے لے لوں تو بارہ شاید آیا نہ آیا لیکن یہ انسانیت نہیں ہے اللہ کو جان دینی ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے پہلے اس کو جراسیم کی میڈسن دینی ہے بے اولاد حضرات سے یقین کریں کہ بہت دھر لگتا ہے جو بندہ ان کو اگر چیز دیتا ہے یا ان سے باد دوہ لیتا ہے وہ اپنا بیڑا غرق کرتا ہے بہت بوری بات ہے کسی کی باد دوہ لینے چاہیے یہ سیمن کی میڈسن ہے چار قسم کی ایسے ایسے لوگوں کے دیئے جن کے ایزو سپرمیہ یعنی کہ ایک پرسینٹ بھی جراسیم نہیں تھے الحمدللہ ان کے ساتھ بورے ہو گئے ہیں اب میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں شادی کورس یہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کے ٹائمنگ نہیں ہے سختی نہیں ہے ٹیلہ پان ہے پریشان ہے کوئی ایسی میڈسن ہو ہماری ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو جائے اس میں سختی بھی آ جائے ٹیلہ پان بھی ختم ہو جائے ہم اپنی بیوی کی حقوق ادا کر سکیں اور کچھ لوگوں نے بہت سارے اقلام پازی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ مشزنی کی ہوتی ہے ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہوتا دیکھیں میرے بھئی اگر جراسیم کمزور ہے تو یہ میڈسن کھائیں گے تو اپنے ساتھ زیادتی کریں گے کچھ لوگوں کے اگر کسی اقلام کے پاس چلیں گے آپ کے جراسیم کمزور ہے اس نے آپ کو کیمیکل دے دیا میں اللہ کے ذات سے ڈرتا ہوں میں صحیح بات کرتا ہوں اگر اس نے آپ کو کیمیکل دے دیا میڈسن میں مکس کر کے اور نائنٹی پرسیٹ جو اقیم ہے بیٹھے ہو کیمیکل مکس کر کے دے رہے ہیں اگر اس نے آپ کو کیمیکل مکس کر کے دے دیا آپ کے جراسیم پچاس ہے ساٹھ ستر جتنے بھی ہیں وہ سارے بیک ہو جائیں گے ایک دن ایزا سپرمی ہو جائیں گے اگر کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کیونکہ تھنڈے بزائی کی میڈسن کی زورت ہوتی جب اندر کے جراسیم کمزور ہوتے ہیں اگر اس نے آپ کو یہ والی طاقت والی یا گرم میڈسن دے دی آپ کے جراسیم بیک ہو جائیں گے پھر وہ کبھی ایکٹیو بہت مشکل ایکٹیو ہوتے ہیں ایزا سپرمیہ میں لوگ میرے پاس آئے 50 سے 70% لوگ ٹھیک ہوئے ہیں میرے پاس کافی رپورٹیں پڑی ہوئے ہیں جن لوگ کے جراسیم نہیں تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن میرے بھائی اللہ کی ذات کو جائیں بہت خوف آتا ہے کہ چیز وہ ہو ارجنل ہو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی چیز میں ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ارجنل چیز دیں اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو ارجنل چیز بنا کے دیں لیکن یہ اصل چیز ہے یہ میڈسن اصل ہے نا یہ آپ کو آسطہ آسطہ ریزلٹ دے گی سٹیپ بے سٹیپ ریزلٹ دے گی اس کا ریزلٹ پانچ دا سن بعد شروع ہوگا یہ اقدم شروع نہیں ہوگا یہ مارے پاس مجون نور ہے یہ گولڈن میکس پاور ہے یہ سفوف منی گاڑی کرنے کے لیے یہ بھی منی گاڑی کرنے کے لیے مجون ہے یہ میدے کی میڈسن ہے اگر آپ کا میدہ ٹھیک نہیں ہے دنیا جان کی میڈسن کھا لیں آپ پہ اثر نہیں کریں گی یہ گولیاں ہیں ایک گولی صبح یہ گولی صبح یہ شام کو یوز کرنی ہے اور یہ سطلہ جو پشاہ والی نالی چھوڑ کے اور کیاب چھوڑ کے لگانا ہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر سوڑ کیا کریں تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ